بات ذرا اب ان سیاستدانوں کی بھی کرتے ہیں جن کے خلاف مختلف کیسز اس وقت چل رہے ہیں لیکن ٹرائل بیسز پر کام اس وقت ہو رہا تھا بہت سارے ایسے کیسز ہیں ایسے مقدمات ہیں جن میں کوئی پیشرفت کئی مہینوں سے یا کئی ہفتوں سے نہیں ہوئی معاملہ پھر عدالت کے اندر پہنچا بینچ کے سامنے پہنچا اور اب جا کر حکومت نے جمہ کشمیر کے ان سیاستدانوں کی جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کرنی ہیں عدالت کے سامنے جن کے خلاف فوجداری مقدمات ہیں مختلف عدالتوں میں زرے التواہ ہیں اور ہائی کورٹ نے سلسلے میں ٹرائل کورٹ کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اگلی سماعت کی تاریخ تک یا اس سے پہلے ان مقدمات کے سماعت کے بعد جو پیشرفت ہوئی ابھی تک ہوئی ہے اس سے عدالت کو آگاہ کرے سپریم کورٹ کی ہدایت پر سوموموٹو کے طور پر دراصل ایک پی آئیل جو فائل کی گئی تھی اس پر یہ جواب مانگا گیا تھا تمام عدالتوں کو اس وقت حکم دیا گیا تھا عدالت عزمہ کی جانب سے جس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے موجودہ اور سابق میمبران پارلیمنٹ یا میمبران قانون ساز اسیمبلی یا پھر جو ارکان اسیمبلی تھی ان کے خلاف جو زرے التواہ مقدمات تھے ان کی پیشرفت کا جائزہ لینے کی بات کہی گئی تھی اور تفصیلات حکومت دے اس پر سپریم کوٹ میں یہ آج سے تین ماہ قبل پوچھا گیا تھا ایک پی آئیل کے ذریعے اس وقت تمام ہائی کوٹس کو ڈسٹرک کوٹس کے اندر جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ٹرائل کوٹس میں چل رہی ہے ہائی کوٹس سے کہا گیا تھا کہ آپ اس طرح کی کیسز کی ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے لائیں کس کیس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے کیا پیشرفت ہوئی ہے یہ تفصیلات اب ایک بار پھر جمہو کشمیر اور لڈاک ہائی کوٹ کے سامنے رکھنی ہوں گی بتانا ہوگا اور جو اس وقت ایک لمبی فہرست آ رہی ہے جمہو کشمیر کے بہت سارے ایسے سیاستدان جن کے نام اس فہرست میں ہیں جو جمہو کشمیر کے اندر مختلف کیسز میں اس وقت جو ہیں وہ ٹرائلز چل رہے ہیں فیز کر رہے ہیں ان کیسز کو اور کاروائی کیا اب تک ہوئی ہے یہ جاننا بھی انتیاز ضروری ہے ہمارے ساتھ اس وقت سرنگر سے کشمیر بیورو چیف حلال ہنجوری بھی جوائن کر چکے ہیں حلال کیا ڈیٹیلز ہیں اور واقعی میں کوئی پیشرف تاب ہونے والی ہے اور کیا جو ہے حتمی تاریخ وہ تیہ کی گئی ہے ساری تفصیلات جب تک یہ طلب کر لی جائیں گی حکومتی سطح پر عدالت کی جانب سے ایک بھالے سے سپریم کورٹ نے جو سوموٹو پی آئیل دائر کی ہے فائل کی ہے جس کے تحت تمام ملک کی جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے سربرہان کو یا ان کے چیف جسٹس کو یہ ہدایہ دی گئی ہیں کہ جتنے بھی کرمنل پروسیڈنگز ہیں یا کرمنل کیسز جتنے بھی پولٹیشنز اور خاص طور پر جو ایم پیز اور ایم ایل ایز ہیں ایم ایل سیز ہیں یا راجی سور ممبرز تو اس حوالے سے جو ہے معاملات کو بڑی تیزی کے ساتھ چلایا جائے اور جب ہم اس حکم کو جمعہ کشمیر کے بیز عویز دیکھتے ہیں تو جمعہ کشمیر کے اندر جسٹس علی محمد ماغری کی جو صدارت میں جو بینچ بنی ہے دیویجنل بینچ بنی ہے تو انہوں نے بھی اس معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیا اور اس کا کاغنجنس لیا سپریم کورٹ کے ہدایت کے مطابق اور انہیں سرکار کو لکھا تاکہ ہمیں یہ ڈیٹیلز فرام کی جائے جمعہ کشمیر کے اندر کتنے لوگ جو پوچھداری مقدمات کے اندر دائر ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اور انہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ سے یہ تفصیلات حاصل کی تھی برحال جمعہ کشمیر سرکار کی جنب سے سولہ کیسز کے حوالے سے یا سولہ سابقہ ممبران اسمبلی سابقہ وزراء یا سابقہ ایم پیز کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے پرہم کی گئی ہے جمعہ کشمیر ہائی کورٹ لڈاکی ڈیوجن بینچ کورٹ جس کی اس لارت جسٹس علی محمد ماغرے اور جسٹس سنجھے دھر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جنکہ الگ الگ جو یہ مقادمات ہیں الگ الگ کورٹس کی اندر ابھی جاری ہیں جو ٹرائل کورٹس ہیں تو اب انہوں نے ٹرائل کورٹس کو بھی ہدایت دیا ہے کہ وہ فوراں سے پیش تر اور جو ڈیٹ آپ نے کہی ہے کہ کب تک یہ فائنلائز کیا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ جب ان کی نیکس نیکسٹ ہیرنگ ہو اس سے پہلے یا اس ہیرنگ تک آپ ہمیں اس ان کیسز کے جو سٹیٹس ہے وہ ہمیں بتایا جائے یعنی اب انہوں نے بازت طور پر اس حوالے سے سٹیٹس بھی مانگا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اولریابل کورٹ کی جانب سے ایسے فوجداری مقدمات کے اندر جو لوگ ملوظ ہوں گے انہیں سکت سزا دلانے کے لیے اب انہوں نے کمر کسنی ہوئی ہے اور اس میں اب لگ رہا ہے کہ بہت پیش رکھتی ہوگی کیونکہ آسے بہت وقت اس طرح کی کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے بپور در کورٹ بپور در ٹرائل کورٹ لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رکھت نہیں ہو رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ملوک کے اپسے عظیم کورٹ یعنی سپرن کورٹ کی جانب سے اس کا سوموٹو جو ہے کاغنجنس بھی آ گیا ہے جس جتا ہے اب دوسری عمل جو ہے ابھی بھی جاری ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں وہ کچھ ڈیٹیلز ہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کے کچھ لوگوں کی ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہیں کورٹ کے سامنے اور کچھ لوگوں پر ابھی کیس لگے تو ہیں لیکن ٹرائل سٹارٹ نہیں ہو سکا ہے جی ہاں بالکل جو ڈیٹیلز ہمارے پاس ابھی ذرائق کی حوالے سے ملی ہیں ان میں جن پولیٹیشنز کے خلاف یہ کرمیل ٹرائلز چال رہی ہیں ان میں بلوک